مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبکرائب کیجئے آئی ڈی ٹی وی چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور ہمارا چینل آپ کو اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز فراہم کرتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ان ویڈیوز کو سن کے آگے شیئر کرنا نہ بولیے اور ہماری کومنٹ کے ساتھ ہماری راہنمائی کیجئے تاکہ ہم اس سے بہتر آپ تک معلوماتی ویڈیوز پہنچا سکیں تو میرا آج کا موضوع ہے صدیق بلکہ غار میں جان ان پر دے چکے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب حجرت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور غار میں پہلے آپ تشریف نہ لے جائیں تاکہ اس میں کوئی چیز یعنی موزی جانور وغیرہ ہو تو اس کی تکلیف مجھے پہنچے آپ کو نہ پہنچے چنانچہ حضرت صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے تو غار میں کئی سراخ نظر آئے آپ نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر ان بلوں کو بند کر دیا اور دو بل باقی رہ گئے تو ان دونوں میں ایک میں اپنا پیٹ ڈال دیئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تشریف لیائیے تو اپنا سرعنور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگے اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں سامپ نے ڈس لیا تو حضرت صدیق اکبر کو تکلیف ہوئی مگر ہلتے نہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلال نہ آئے حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ یا نمر پر گلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے سامپ نے ڈس لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ڈنک پر اپنا لعاب دہن شریف لگایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری تکلیف دور ہو گئی تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہو الكریم نے نماز اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان قربان کر دی جسے امام اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر سب سے جو عالی خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور خفز جان تو جان فروز غر کی ہے ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پھر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے اللہ رب العزت جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عشق رسول اور عشق صحابہ عطا فرمائے واخر دعویان الحمدللہ رب العالمین